ناظرین قرآن آپ نے کبھی سیر و تفریح بھی کی ہوگی اور تفریح اور بچے تگر ایک ساتھ ہوں اور اپنے بجٹ میں رہتے ہوئی شاندار سیر و تفریح کے چند عزمودہ ٹکس آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہوں عام طور پر گرمی کے دنوں میں جب سکول بند ہوتے ہیں تو اکثر لوگ ان دنوں میں بچوں کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بناتے ہیں مگر بعض اوقات غلط بنصوبہ بندی کے سبب یہ پروگرام خوشی اور سکون دینے کے بجائے مزید پریشانی اور فالتوی حراجات کا سبب بن جاتا ہے اگر آپ ان چند جس پر عمل کریں تو اس سے نہ صرف وقت اور پیسے کی بجٹ ہو سکتی ہے بلکہ ایسے پلان بار بار بنانے کا موقع بھی مل سکتا ہے نمبر ایک تفریح کے پلان سے قبل کیے جانے والے قوم سیارہ تفریح کے لئے یہاں دور پر لوگ شماری علاقوں کا سفر کرتے ہیں کیونکہ یہ علاقے شدید گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کے دلپرے مناظر انسان کو سال بار کے لئے تازہ دم کر جاتے ہیں لیکن وہاں سے لاعلمی کے سبب اکثر افراد بڑے نفصان کا بھی سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ایسے افراد کو تفریح پلان سے قبل چند باتوں کا خیار رکھنا ضروری ہوتا ہے تفریح کے لئے جانے سے قبل اس جگہ تک جانے کے راستے کا تائین ہے اگر آپ تفریح کے لئے کسی ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں اس سے قبل نہیں گئے تو سب سے پہلے وہاں تک پہنچنے کے لئے راستے کا انتخاب کریں اور وہاں تک پہنچنے کے لئے بہترین نوٹ کا تائین کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں تک کے سفر کے لئے ٹرانسپورٹ کے ذریعے معلومات حاصل کریں اور سفر کے ذرائے میں ٹرین، جاز اور بس سروس کے ساتھ ساتھ اپنی گاڑے کی اپشن بھی موجود ہوتے ہیں اور ان سب کے خراجات ربوٹ کے متعلق مکمل معلومات حاصل کریں نمبر ٹو ریائش کا انتظام اگر آپ کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ریائش کا انتظام وہی پہنچنے کے بات کر لیں گے تو پھر آپ پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ جب سارے لوگ وہاں ہوتے ہیں جو آپ کی لاعظمی سے فیدہ اٹھا کر آپ کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اس وجہ سے بہتر ہے کہ منظر پر پہنچنے سے قبلی ریائش کا انظام یا بوکنگ کروا لیں کسی بھی ہوترل یا رہ سروس بھی ریائش اختیار کرنے سے قبل جن باتوں کا جاننا ضروری ہے کچھ اس طرح ہے ٹوائلٹ کی صفائی چیک کر لیں گرم اور ٹھنڈی پانک سے متعلق معلومات دے لیں ہوترل یا رہ سروس کے بستر چیک کرنے اور ریائش کے چارٹیز کا موازنہ اس گیز موجود دوسری جگہوں کی اصولیات کے حساب سے ضرور کرنے ہوترل یا رہ سروس کا مرکز میں ہونا مددگار ساوس ہو سکتا ہے اس طرح سے ٹرانسپورٹ کے فاضل افراجات سے بچہ جا سکتا ہے اور اگر آن لائن بوکنگ کر رہے ہیں تو اس جگہ کی ویب سائٹ پر لوگوں کے ریویو ضرور چیک کریں نمبر تین سامان کی چیکنگ کسی بھی جگہ تفریق کے لیے جاتے ہوئے وہاں کے موسم کے حوالے سے معلومات ضرور کریں اور اس کے ساتھ سامان کی پیکنگ کریں برنہ اپنے ساتھ ایسے کپڑے رکھیں جو وہاں کے موسم کے مطابق ہوں اس کے علاوہ پاڑی علاقوں کے سفر کے لیے آرام دے جوتے رکھیں جن کے ساتھ آرام سے واقع کی جا سکے گیر آرام دے جوتے ساری تفریق کا مزہ کرکرہ کر دیتے ہیں اور سہاتی مقام پر پہنچ کر ایسی چیزوں کا انتظام کرنا مہنگا سودہ ہو سکتا ہے نمبر چار کمتی سامان کی حفاظت کا انتظام اپنے کمتی سامان اور پیسوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو انہوں والے نقصان آپ کی تفریق کے لیے موٹ کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے اس لیے اپنی رکھوں کو بینک میں رکھ کر آن لائن دائگی شروع کریں تاکہ ہر جگہ یہ سولن نہ ہو سکنے کی وجہ سے اپنے پاس کچھ نہ کچھ کیج ضرور رکھیں کیونکہ سامان جیسے کیمرے اور موبائل وغیرہ کسی کو یا بیل میں رکھیں تاکہ بہت منہ اثرات سے محفوظ رہ سکیں نمبر پانچ کھانے پینے میں تیار تفریق اس وقت تک کمیاب ہو سکتی ہے جب تک صرف بہتر حالت میں ہو اس وجہ سے کسی بھی نئی جگہ پر کھانے پینے سے قبل وہاں افرانی صحت کے حصولوں کا جیزہ ضرور لے لیا کریں اس کے علاوہ کھانا جتنا بھی لذیذ ہو بہت پیٹ بھرکر کھانے سے اتناب کریں یہ تھی وہ انفرمیٹیو چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کی امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ہمیشہ جیتنا چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیٹن کو بھی دبا دیں تینکیو گری مچ